موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹی ٹائم نیوز بلٹن کے ساتھ میں ہوں زرین آوان شامل کریں گے آج کی خاص خاص خبریں قومی ہیرو اور بسکر احمد مجتبہ آوان نے کہا ہے کہ انڈیا کے بسکر کو چھپن سیکنڈ میں شخص دوچار کرنا زندگی کا ایک یادگار واقعہ ہے وہ عدبی و ثقافتی تنظیم آئینہ اور تلگنگ انرجی کے زیرے تمام تلگنگ کی مقامی مارکی میں منعقد اپنے عزاز میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے اس موقع پر ایمین اے فوزیہ بحرام ڈپٹی کمیشنر چکوال بیلال حاشم اسسٹن کمیشنر تلگنگ حافظ محمد عمران کھوکر کالم نگار اور تنظیم آئینہ کی چیئرمن ملک فیداؤر رحمان سابق ایم پی اے کرنر ریٹائر سلطان سرخ روح آوان ملک یاسر دندہ ملک فیداؤ حسین شاہستہ اکرام صدر تلگنگ بار اسسیسویشن ملک ریاض موگل ایڈوکیٹ سابق صدر پی ایم اے زیلہ چکوال ڈکٹر حرشد ملک سی ای او ٹی ٹائم نیوز جودری غلام ربانی ملک سلیم بلال آوان ملک شہر آوان ان سے یہ صدر شاہ گلانی اور تقریب کے میزبان سے یہ سجاد حسین شاہ گلانی پیر سلطان شمس الارفین ملک محمد علیہ آف مدینہ منورہ سمیت علاقہ بھر کی سرکردہ شخصیات موجود تھی قوم ہیرو احمد مجتبار کا کہنا تھا کہ حکومت نے کسی سطح پر ان کی کوئی سپورٹ نہیں کی اور نہ ہی کوئی رابطہ کیا جو کیا اس میں مجھے میرے والدین کی برپور حمایت اور مدد حاصل تھی میرا دادا ابو کا تعلق تلگنگ کے گاؤں مومڈوٹ سے تھا میرے وہ دادا اور والد یہاں سے کوئیٹا شیفٹ ہو گئے تھے بسکنگ کا کھیل ڈیتھ ورنٹ پر دستخط کر کے کھیلتے ہیں الحمدللہ پاکستان میں پہلے اور ساؤتھ ایشیا میں دوسرے نمبر پر ہوں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہار رہی تو دنیا میں نام پیدا کرنے کی کوشش کروں گا انہوں نے پر تپاک استقبال پر تلگنگ کی عوام کا شکریہ ادا کیا ایم این اے فوزیہ بہرام نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ احمد مجتباہ ہمارے قومی ہیرو ہے حکومت سے کہوں گے کہ ایسے قومی ہیرو کے ساتھ ہر ممکن تعاون اور ان کی مدد کی جائے تقریب کے اختتام پر ڈیپٹی کمیشنر چیکوال بلال حاشم نے انتظامیہ کی جانب سے احمد مجتباہ آوان کو جبکہ تلگنگ میڈیا ہاؤس کی جانب سے چودری غلام ربانی اور نظر حسین چودری نے یادگاری شیلڈز پیش کی سکلین مشتاق فارمو پاکستان کرکٹ پلئر آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ریل اسٹیٹ کا نہایت ہی شاندار منصوبہ الرحمان ہاؤزنگ سکیم پہلی بار آپ کے شہر تلگنگ میں خالد اوان اسوسیائیٹس دی اوان گروپ اور سکلین مشتاقی جانب سے گورمنٹ سے منصوب شدہ ایک شاندار رہائشی پروجیکٹ نقد و آسان ایک ساتھ پر پلوٹ حاصل کرنے کا سنہری موقع کلمہ چوک چکوال روڈ پر جہاں شاندار رہائشی اور کمرشل پلوٹ حاصل کرنے کا سنہری موقع بوکنگ چالیس فیصد سے اور باقی بارہ ماہ کی چار آسان ایک ساتھ پر قبضہ تیسری قسط کی اعدائیگی پر اور ریجسٹری چوتھی قسط کی اعدائیگی پر بوکنگ اور مزید معلومات کے لیے کال کریں آج ہی ہمارے آفیس تشریف لائیں اور اپنے پیاروں کا مستقبل محفوظ بنائیں ڈیپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹائر بلال حاشم کی خصوصی کافشوں کی بدولت ڈی ایچ کیو ہسپتال میں عوامی سہولت کے لیے جدید ایکو مشین نسب کر دی گئی ہے ڈیپٹی کمیشنر نے سی اے او ہیلڈ ڈاکٹر سعادت علی خان کے ہمراہ ایکو مشین کا افتتاح کر دیا ہسپتال انتظامیہ کی طرف سے ڈیپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹائر بلال حاشم کو دیگے بریفنگ میں بتایا گیا تاکہ ایکو مشین امراض تل کی مکمل تشریف کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے اور اس کو فوری طور پر فنکشنل کر دیا گیا ہے اسسٹنٹ کمیشنر تلگنگ حافظ محمد عمران خوکر نے ملتان خورد میں کمرشل سرکاری زمین واہ گزار کر آ لی اس موقع پر ڈی ایس پی سکندر گوندل بھی پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر موجود رہے ان دکانوں کی مالیت پچتر لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے ڈیپٹی کمیشنر چکوال بلال حاشم نے ماں سوائے تحصیل چکوال دیگر تحصیلوں تلگنگ کلرکہار لاوہ اور چہو سیدنشاہ میں جمعہ اور ہفتے کا لارکڈاؤن ختم کرنے کا نوٹفیکیشن جاری گر دیا تاہم کرونا ایس او پیز پر عمل درامت لازمی قرار دیا گیا ہے ایسی خانپور میں سارہ طواب کو عوام کی طرف سے زبردست خراج تحصیم مول گیس پاکستان اور سراہدنا مول گیس متاثرین کے درمیان معافظے کی ادایگی کے حوالے سے تنازہ چلا آ رہا تھا جس کو ایسی خانپور میں سارہ طواب نے دونوں فریکین کے نمائندوں کی کمیٹی کے ذریعے مسئلہ حل کروا کے مول گیس متاثرین کو رقم کی ادایگیاں کر دیں اس احسن اقدام اور فعال کردار ادا کرنے پر عوامی سماجی حلقوں اور متاثرین مول گیس پاکستان نے ایسی خانپور میں سارہ طواب کو زبردست الفاظ میں خراج تحصیم پیش کیا اور توقع ظاہر کی کہ مستقبل میں بھی ایسی خانپور میں سارہ طواب اپنی بھرپور قائدانہ صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے عوامی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کروانے میں اپنا کردار ادا کرتی رہیں گی موجودہ اکیسویں کی ترکیاتی دور میں بھی وادی سون کے نواہی موزا کلیال کے مکین گونہ گونہ مسائل کا شکار ہے موزا کلیال، بیاغ اور ڈیرہ جات کی عبادی تقریباً بیس ہزار نفوس پر مشتمل ہے بنیادی مسائل میں پینے کا صاف پانی مویسر نہ ہونے سے مقامی لوگ مختلف امراض کا شکار ہے سابق دور حکومت میں دو ہزار سولہ سے دو ہزار سترہ میں دو کروڑ ساٹھ لاکھ وارٹر سپلائی کا قیام عمل ملایا گیا فنڈز کی ادم دستیابی پر وارٹر سپلائی کی تعمیر کا کام نہیں ہوا انیس سو پچیاسی میں کلیال لنگ سڑک تعمیر ہوئی آج تک اس سڑک کی مرمت پر ایک روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا سوڑی جیوالی سڑک سے لنگ کلیال تقریباً پانچ کلومیٹر سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اگر امرجنسی کی صورت میں مریض کو ٹی ایچ کی ہسپتال لے جانا پڑے تو اکثر اموات راستے میں ہو جاتی ہیں منٹو کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہوتا ہے کئی سالوں سے ڈسپنسری بند ہے سڑک کے وسط میں پلگ زشتہ بارشوں کی نظر ہوا مقامی لوگوں کو اپنی مدد آپ کے تحت ڈیڑھ لا خرچ کر کے متبادل راستہ بنوانا پڑا ارکان اسمبلی نے وعدہ کیا کہ خراجات جلد دلوائیں گے لیکن ابھی تک ایک پائی نہیں ملی موزہ کلیال کے قریب مختلف کول مائنز کے سینکڑوں کانکون منشیات کا مقروض ہندہ کر رہے ہیں جس سے ہماری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی محض اس لیے ہمیں نظر انداز کر رہے ہیں کہ ہم نے مسلم لگنون کے امیدواروں کو ووٹ دیئے ملک شیر افزل ملک حق نواز حاجی رب نواز اور دیگر نے اتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار سے مطالبہ کیا کہ وادی سون کے موزہ کلیال کے لیے خصوصی گراند محیق کی جائے تاکہ مکینوں کی محرومیوں کا ازالہ ہو سکے